آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کیس بھی ٹیک اپ ہو گیا ہے کسوری کا کیس تھا وہ پرانا پڑا تھا پہلے تو پڑا رہا پڑا رہا ابھی عمرتہ بندیار صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے سپریم کورٹ میں صدارتی الیکشن کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اپنی وزن میں بہتر فیصلے کرے گی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس معاملے کا اس چیز کا تعلق پارلیمان سے اور پارلیمانی ایشی ایشیو سے ہو اور الیکٹرال ایشیو سے ہو اس پہ سپریم کورٹ کو انٹرٹین بھی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی اپنیکیشن کیونکہ سپریم کورٹ کا کوئی اختیار ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دے سکے کہ آپ کا ریفرنڈم طرح ہو یا آپ نظام بدلنے کی سوچو اگر ایسا سپریم کورٹ نے کیا تو سپریم کورٹ فارلیمنٹ نظام نہیں کری ہو جائے گی اور یہ لڑائی شروع ہو جائے گی میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے دیکھ ساہبان سنسٹیویٹی کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کوئی ایسا مداخلت کریں گے پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کے جی فرڈیر آسٹیر میں روز نیوزرز کے نیازی کہتے ہیں اسلامی نظام کا نفاظ پاکستان میں ضروری ریاست مدینہ اور سعودی نظام میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے پیپرز پارٹی کے کمر زمان کا عیرہ بولے ملک میں سداتی نظام کا نفاظ مشکل ہے اکیل کریم لیڈی نے کہا کہ ہر انسان کی اچانک بدلتی صورتحال میں متاثر کیا دفاعی تجزیہ کار نئی ملوڈی نے تالوان کو ذہین کرا دے دیا سابق جرمن ایچی سی ڈاکٹر مفتار بولے ایک قوم ایک نصاف سے ہی ترقی ممکن ہے اردو زمان کو املی طور پر اپنانا ہوگا ملوڈی تجزیہ کار نئی ملوڈی